بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محاصر جاویر بنگر شیخ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا کافی دیر سے میں سوچتا رہا کہ مطلب یہ جو آج کل ٹی وی پہ ایڈ چل لے کہ آپ نے ڈپے کا دودھ استعمال کرنا ہے اس میں کلے دودھ میں گندگی ہوتی ہے اس کے اوپر مکیاں بیٹھتی ہے اس کے یہ مسئلہ مسائل ہے وہ ایسے آتے ہیں وہ ایسے واتے ہیں دیکھو اس دجالی فتنے پر نہیں جانا ہے یہ میں آج مطلب تھوڑا سا کافی ارتھ دو افتوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ میسج ریکارڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے لیکن آج میں نے حمد کر لی ہے میں بتا دوں کہ مطلب یہ دودھ استعمال نہیں کرنا ہے ہمارے بزرگ یقین کرے سو سو سال تک جو ماشاءاللہ سے زندہ تھے اور چھست تھے وہ اتنا کام کرتے تھے پہاڑوں سے اترتے تھے پہاڑوں پہ جاتے تھے لکڑیاں توڑتے تھے لکڑیوں کا پلاستر اتارتے تھے پھر اس کی رسیہ بناتے تھے پھر وہ ہی اپنے کندوں پہ اتنا سارا لکڑی جو ہے نا گھروں پہ لے کے آتا تھے مجھے اچھی طرح یہ آدھ ہے آج کل یہ جو آپ کو ایڈ میں بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ ڈپے کا دودھ لے ہو یہ کرو وہ کرو ان کو تم لاؤ میرے سامنے اس کو چلاو ایک راؤنڈ کسی گراؤنڈ کے لگا لے یہ لوگ یہ خود میڈیا پہ بڑے بڑے انکر بیٹھے ہوئے اس کو دو منزلہ سیڑی تو چڑھتے نہیں یہ لوگ چڑھیں نہیں سکتے یہ لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ ڈپے کا دودھ استعمال کرو اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے مویشیہ پیدا کیا سورہ نصہ میں فرماتا ہے ہم نے مویشیہ پیدا کری ہے اس میں سے دودھ آپ کو مویشیہ کیا ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ گندہ ہے یہ دجالی فترہ کہتا ہے کہ وہ گندہ ہے میرا میسے صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا بائیکارڈ کرو یہ کوئی اٹارہ بیس کمپنیاں ملے ہوئی ہے اٹارہ سے بیس کمپنیوں میں میں سے کوئی ایک کمپنی والے بتا دے کہ وہ کسی بہنس کے تبیلے سے دودھ لے رہا ہو کوئی ایک کمپنی والے بتا دے کہ وہ کسی بہنس کے یا اس نے اپنے گھر میں کوئی چھوٹے سے بکری پالی ہوئی جس میں وہ دودھ نکال کے وہ ہمارے لیے وہ دودھ بنا کے کیمیکل بنا کے ہمیں پلا دے لہٰذا ہند پہ یہ فتنہ ہے اس کے فتنوں سے بچنا ہے دودھ لو اگر وہ توڑے دیر کے لئے ہم سپوس کر لیتے ہیں میں یہ مان لیتا ہوں کہ میں نے ایک کلو دودھ لیا اس میں سے ایک پاو یا آدھا لیٹر پانی ملا ہوئے پانی ملا ہوئے نا کیمیکل تو نہیں ملا ہوئے نا نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے پانی ملا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں آپ نے بالکل بھی دپے کا دودھ نہیں استعمال کرنا ہے میں یہ میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ میرے خلاف کیس کر دے گے لیکن مطلب میں کیوں مجھے مطلب کہ مجھے صرف اور صرف اس سے خوف ہے جو مالک کائنات ہے مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں ہے مطلب میں آج میں آپ نے تفریبا کوئی تین سو ویڈیو میں نے اپلوڈ کری یہ پہلی ایسی ویڈیو ہے جو میں ان کے خلاف ڈال رہا ہوں یہ ٹی وی پہ مسلسل چڑھا ہے پبلک میسج سرویس فری میں چلا رہے ہیں کروڑا کروڑا روپے سارے کمپنی اٹارہ سے بیس کمپنی ہے کروڑا روپے خرچ کر کے سارے جمع ہو گئے کہ بھئی ہم یہ پبلک اللہ کی راہ میں یہ خدا کے بندے لانت بیجتے ہیں تمہارے یہ پبلک میسج سرویس پہ بہت ساڑے لوگ ان کے ساتھ ملے پیچھے پسے پردہ کو ختم کر دیتے پھر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے شکایت کرنے کے تھے ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہمیں وہ بیماری ہو گئی اور بھائی دودھ قرآن میں ذکر ہے شہد قرآن میں ذکر ہے حدیثوں میں ملتا ہے کلونجی کا ذکر ملتا ہے اب وہ ماذا اللہ قرآن میں ہر چیز ہے ایک چیز نہیں ہے وہ ہے جھوٹ جو قرآن میں نہیں ہے اور قرآن میں جو ہے وہ سچ ہے میں مطلب تھوڑا سا مغصہ آ رہا ہے مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ اتنے بڑے بڑے عالم ادین اچھا اگر ان کے کوئی سیٹ کوئی چھیل لیں تو یہ روڈ بلوک کر لیں گے یہ سڑ کے بلوک کر لیں گے ایسے چیزوں پہ آواز نہیں اٹھائیں گے اللہ حافظ